دیگر مزاہر کے طریقے مقابلہ میں اسلامی طریقے ددفین میں کیا حکمت ہے اس سے بیماریاں ورہا پھیلنے کو اتماع نہیں کبھی نہیں پھیلیں بیماریاں کبھی پھیلیں قبروں میں سے بیماریاں نکلنے کے لیے کہیں باہر نکل آئیں ہیں زندوں سے مردوں کو خطرہ تو ہو سکتا ہے وہ انفیکٹ نہ کر دیں ان کو جو مردے دفن ہو جائیں ان سے کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوا اور اس میں حکمت ایک عزاز ہے ایک انسان کا اور آگ سے بچنے کے لیے ایک قسم کی دعا بھی بن جاتی ہے ونہ وہ لوگ جو جلا دیتے ہیں اور تو بڑا بیانک نظار آئے دو تین قسم کے طرفین کے طریقے ہیں یا مردوں کو کنارے لگانے کے طریقے ہیں ایک ہے پرندوں کو کھلا دینا اور بعض قوموں میں یہ ملتا ہے ان کے جو ٹیمپلز ہیں ان کے کونوں کے اوپر منار سے بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر مردے پھینک دیتے ہیں اور گدیں چیلیں اور اس قسم کے جانور وہ نوچ ناچ کے کھا رہتے ہیں اور جو بھی تافن ہیں وقت تھوڑا سے پھیل کے جب وہ ختم ہو جتی لاش اوپر ہی پھر وہ گل سڑ جاتی ہے ایک یہ طریقہ ہے ایک ہندو طریقہ ہے جلانے کا اور ایک طریقہ ہے تدفین کا تیسر طریقہ تو اور کوئی ہے نہیں بجلی کی بھٹیوں میں بھی بجلی کی بھٹیوں میں بھی شاید سنائے گے وہ جلانے کا یہ ہے ہندو طریقہ ہو جا ہوگی ہو تین طریقے ہیں اب تک یا پھر اگر کوئی ویسی ڈوب کے مار جا کے اندر جانے ہیں بھائیو وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ارادتاً لوگ لاش کو دریا کے سپور نہیں کرتے جلا کر کرتے ہیں تو ان میں سے سب سے موزز میر نزدیک کم سے کم اپنی فطر کی مذابک دیکھوں تو دفنانے کا ہے اور یہی دنیا کی تین سب سے بڑی مذہبی قوموں میں رائے جائے سنانچہ جہودیت تدفین کی قائل ہے عیسائیت تدفین کی قائل ہے اسلام تدفین کا قائل ہے تو ان تینوں عظیم تین مذاہب میں اس کا قدر مشترک ہونا بتا رہا ہے کہ اس میں بہتری ہے اور جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے قرآن کریم کی روح سے آدم کو بھی یہی تعلیم دی گئی تھی کیونکہ اس کے جس بیٹے نے اپنے بھائی کو بدل کیا اور اس نے لاش کو کھلا چھوڑ کے جانے لگا تھا تو اللہ تعالی نے ایک قوہ بھیجا جو قوہ میں یہ خصلت ہے کہ وہ اپنے مردوں کو دفنا دیتے ہیں تو اس نے اپنے اپنی اس کی مرے مرہ ہوئے قوے کی راش پر مٹی ڈالی اور اس کو نظر سے نور کیا اس پر اس کو پتہ لگا اس نے کہا کہ حفصوص ہے مجھ پر کہ میں انسان ہو کر اس قوے جیسا بھی نہ بن سکا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلیم اس وقت سے انسان کیلئے مقدر تھی اور اللہ تعالی نے اس طریق پر اس بیٹے کو بھی سمجھائی مگر اگر یہی خدا کا فیصلہ تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم تو لاش کو کھلا پھینک دیتا ہو لیکن اس کے مجرم بیٹے کو خدا نے صحیح تعلیم دے دی ہو اس سے میں استنبات کرتا ہوں کہ تعلیم یہی تھی جو ہست آدم کو میری تھی مگر یہ کیونکہ بیٹا بگڑا ہوا تھا اسی لئے اس نے قتل بھی کیا اسی لئے اس کی قربانیاں قبول نہیں ہوئیں تو بگڑی بھی ولاد ہوتی ہے نیکوں کی بھی بعض دفعہ اس لئے اس نے مردہ بھائی کے لئے بھی غلط طریقہ استیار کرنا چاہا تو اللہ تعالی نے مردہ بھائی کی نیکی کی ویسے نہ کہ اس کی کسی صلاحیت کی ویسے اس کی خاطر اس کو سمجھایا ہے اور چونکہ برحیاس الہام کے قابل نہیں تھا اس لئے خدا تک سمجھانے کی یہ بھی طریق ہے کہ قبرے کو نمائندہ بنا کے بھیج دیا سمجھیں